دوستو دھونی کے ایک چمتکاری فیصلے نے پورے میچ کو ہی بدل کر رکھ دیا اور آخر کار کیسے ایک بار پھر سے دھونی کی چترائی سی ایسکی کے کام آگئی اس اب تو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے دھونی روہیت اور ویرات میں کون ایک بہتر کھلاڑی اور کپتان ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا سو آئی پیل 2022 کا دیہ دی رومانچک مقابلہ چینہی اور راجہ سان کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا چینہی کے پاس دوستو کھونے کو کچھ نہیں تھا لیکن راجہ سان کی ٹیم کو اس کانٹے کی ٹکر کے میچ میں جیتنا ہی تھا پھر بھی دوستو شروعاتی دور میں ہی پکش کہیں نہ کہیں دھونی کے پاس رہا ٹوہس انہوں نے جیتا بلے بازی انہوں نے چنی ہاں شروعات تھوڑی لڑکڑاتی ہوئی ضرور رہی لیکن مہین علی نے میدان میں آ کر سبھی کھلاڑیوں کی قصر کو آج پورا کر دیا جہاں گائکور دوستو دو رن پر آؤٹ ہو گئے اور ڈیوون کانوے بھی سولہ رن بنا کر اپنا وگٹ کوا بیٹھے تھے تو وہیں دوسری طرف میدان میں آ کر مہین علی نے نہ صرف بلے بازی کے موڑچے کو سمبھلا ستاون گیندوں میں دوستو اس کھلاڑی کے نام تیرہ چوکے درچ ہو گئے اور تین گگن چوبی چھکے بھی انہوں نے تیرانوے رن بنا دیئے تھے ہاں دھونی کا بھی تھوڑا بہت ساتھ ملا دھونی نے ان کے ساتھ مل کر 26 سنڈ ضرور بنائے لیکن اتنی زیادہ سیف پاری کھلنے کی کیا ضرورت تھی جو کی ٹیم کو ڈیڑھ سو کے پار نہ لے جا پائے بل ملا کر دوستو بات ایسی ہے کہ ان دونوں کا ہی بلہ چلا اور کوئی کھلاڑی تو ٹس سے مس بھی نہ ہوا رن لگانے کے معاملے میں خیر لے دے کہ چینے کی ٹیم ڈیڑھ سو تک پہنچ گئی لیکن اب اس لکشے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیول ایک ہی کلاڑی کافی تھا وہ تک خود مہندر سنگھ دھونی جنہوں نے واقعی میں ایک فیصلے سے پورے میچ کو پلٹ کر رکھ دیا دراصل دوستو آپ کو بتا دیں چینے کی ٹیم نے بھی گیندبازی میں شروعات رادیسان سے کوئی کم نہیں کری تھی آری کے دوسرے اوور میں ہی شتک ویر جوس پٹلن کا وکٹ مل گیا تھا چینے کو سمرجیت کی گیند پر ماتر دو رن پر آؤٹ ہوئے تھے جوس پٹلن اور اتنا ہی نہیں اس کے بعد سیم سن پندرہ تو وہیں دیو دت پڑی کل تین رن پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اصلی فیصلہ دھونی کا دیکھنے کو ملا جب میدان میں ہیٹمائر آ چکے تھے اور دوستو ہیٹمائر کتنے توفانی بلے باز ہیں یہ ہم سب ہی جانتے ہیں اور دوستو جس انداز سے انہوں نے پاری کے ستریمہ عمر کی پہلی گیند پر سولنکی نام کے گیندباز کو چوکا جڑا تھا لگتا ہے دھونی سمجھ چکے تھے کہ وہ بڑا شوٹ کھیلیں گے اسی لئے تو دوستو میڈ آن پر تینات کر دیا فیلٹر ڈیوان کانوے کو اور سولنکی کو پہلی گیند پر چوکا لگنے کے بعد زیادہ وائٹ کی طرف گیند ڈالنے کے لئے کہا دوستو بلکل ویسا ہی کیا سولنکی نے اور گیند چلی گئی ہیٹمائر کے بلے پر لگ کر سیدھا ڈیوان کانوے کے ہاتھ میں پورے واقعے کو دیکھ کر ہیٹمائر بھی ہکے بک کے رہ چکے تھے اور ان کا وکٹ تو مل چکا تھا لیکن میدان میں آج ایک ایسا کھلاڑی پردرشن کر گیا جس کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا آپ نے بلکل صحیح پہچانا یہاں بات دوستو روی چندرن اشوین کی ہو رہی ہے ایک پرفیکٹ اور راونڈر کی ڈیفینیشن دیتے ہوئے آج روی چندرن اشوین نے اپنی ٹیم کے نہ صرف بلے بازی کری بلکہ ایک ہارے ہوئے میچ میں بھی راجستان کی ٹیم کو جتانے کا کام کیا دوستو پاری کے ستر وے اوور میں 112 پر پانچ وکٹ گر چکے تھے راجستان کے مقابلہ واقعی میں فس گیا تھا لیکن ایسے موڈ پر روی چندرن اشوین نے اپنی بلے بازی کا ہونر بھی دکھا دیا آپ کو بتا دی دوستو کہ ہیٹمائر کا وکٹ لینے والے اسی گیند باز سولنکی کو اشوین نے اسی اوور میں چھکیا جڑ کر جواب دیا تھا اور کیولینے ہی نہیں آگے چل کر مکہ شعودری ہوں پھر متیش پاتھیرانہ ہی کیوں نہ ہوں ان کو بھی لگاتار بیک ٹو بیک چوکے جڑتے چلے گا روی چندرن اشوین اور ان کی دھاکڑ پاری کے بلبوتے پر مقابلہ آخری اوور تک چلا گیا چھے گیند میں جیتنے کے لیے دوستو ماتر سات رنوں کی درکار تھی راجستان کو جس کے بعد دوستو اسی اوور میں اشوین نے ایک شامدار چوکا بھی جڑا پا تھی رانا کو ہی دوستو آپ کو جان کر شاید تاجوب ہو جائے لیکن تیس گیندوں میں اشوین کا شرائک ریٹ لگ بگ دوستوں کے پار تھا انہوں نے چالیس رنڈ بنائی اور اپنی توفانی بلے بازی سے دو چوکے اور تین شامدار چکے بھی لگائی تھے لیکن ہار کے بعد دھونی نے اپنے بیان میں کیا کہا ہے ہار کے کارانہ بتاتے ہوئے چلیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ ہار کے بعد دھونی نے اپنے بیان میں کہا دیکھیں جب آپ ایکسے موڈ پر کھیلتے ہیں لائیڈ سی بات ہے ہار اور جیت آپ کے لئے معنی نہیں رکھتی پرنتو ہر مقابلے میں پہلے سے بہتر پردشن کرنا یہ تو معنی رکھتا ہی ہے کھلاڑیوں کے لیے آج کے اس میچ میں ہم نے کافی زیادہ گلتیاں کی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ٹوس جیتنے کے بعد تو بازی ہمارے ہاتھ میں تھی لیکن راجستان کی ٹیم آج واقعی میں بہت اچھا کھیلی اور ہمیں اٹھنے کا ایک بھی موقع نہیں دیا ایک نئی ہماری ٹیم کی ہار کے کئی بڑے کارانڈ رہے نہ آپ کے بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا کارانڈ ہماری ٹیم کا یہ رہا کہ ہمارا ٹاپ آرڈری فلپ ہو گیا دیکھیں بلے بازی کر کے جب آپ کی ٹیم کے پاور پلی میں وکیٹس گرتے ہیں تو زائر سی بات ہے میڈل آرڈر پر زیادہ دباو بنتا ہے پھر چاہ کر بھی کوئی کھلاڑی نمبرن کیوں نہ بنا دے پڑا سکور نہیں لگ پاتا سکور بڑڈ پر اور وہی آج ہوا فلیلی کی پاری ویرت گئی باقی اور کوئی اچھی بلے بازی کر ہی نہیں پایا تو وہی ہار کا دوسرا کرن یہ بھی رہا کہ ہمیں انتی موورز میں وہ ڈریفٹ نہیں مل پایا جو ملنا چاہیے تھا نہ مانتا ہوں کہ میں نے بھی اپنا وکیٹ گوایا مانالی بھی آؤٹ ہوئے لیکن انتی موورز میں جو بھی کھلاڑی بلے بازی کر رہے تھے انہیں 20 سے 25 رن نکالنے کا ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے تھا تاکہ ہماری ٹیم 1.500 سے اٹھ کر 75 تک پہنچے اور جب آپ کی ٹیم وہاں تک پہنچتی ہے ویسے لکشے کو ڈیفنڈ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے لیکن افسوس ہم وہ بھی نہیں کر پائے تو وہیں تیسری گلتی یہ رہی کہ جب ہمیں پاورپل میں وکیٹس مل گئے تھے تو ہم نے ان کھلاڑیوں کو تو آؤٹ کیا جو نائن آویلے تھے میدان میں سیٹ ہونے کا پریاس کر رہے تھے لیکن ان کھلاڑیوں پر بہت بڑا ہار کا کرنڈ یہ رہا کہ اشوین کی بلے بازی دیکھیں اشوین ایک شاندار اول راؤنڈر ہے لیکن آپ انہیں ٹی ٹوینٹی اول راؤنڈر کیول آج کے میچ ہی باید ہی مانیں گے اشوین بہت اچھے گندباز ہے لیکن بلے بازی ٹی ٹوینٹی میں تنی بہتر ہی نہیں کرتے لیکن اگر ہمارے گندبازوں ان کے ورد بھی شوٹس کھائی ہیں تو زائر سے بات ہے گندبازی کمزور تھی اور اشوین پوری طریقے سے مجبوتی سے آگے بڑھتے چلے گئے اشوین جب سیٹ ہو چکے تھے تو زائر سے بات ہے ان کا ویکٹ بہت زیادہ ضروری تھا لیکن وہ تو ہمیں مل ہی نہیں پایا پانچمہ اور ایک اور ہار کا پڑا کرنڈ رہا کہ کچھ بڑے کھلاری بھی چینڈر کی ٹیم میں نزبار تھے ہی نہیں جس کا نتیجہ ہمیں اس مقابلے میں بھی دیکھنے کو ملا دیکھیں جڑے جا کا نہ ہونا کہنا کئی ٹیم کو تھوڑا بہت تو خلا ہے وہیں ٹیم میں اب سریش رینا ورنہ سیم کرن جیسے جو شیلے کھراری بھی نہیں ہے اگلے سیزن یہ سب ٹیم میں ہوں گے اور ہم جیت کر آگے بڑھیں گے دوستو دھونی نے اپنے بیان میں ہار کے کئی کارن بتائے لیکن آخری کارن واقعی میں دل چھونے والا ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا سریش رینا اور سیم کرن کی ٹیم میں واپسی ہونی چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا ریسی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے بات